نومان اجاز کی جانب سے دیئے گیا انٹرویو کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھئے گر اس سے پہلے آپ نے مارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی فیس بک پیج کو لائک فالو کر لیں پاکستانی ڈراما ایڈسی کے نامور اداکار نومان اجاز کا کہنا ہے کہ بیگم کو اپنی دوسری محبتوں کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا اداکار نومان اجاز کا ماضی میں دیا گیا ایک انٹرویو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے انٹرویو کی مذبان افت عمر نے اداکار نومان اجاز سے سوال پوچھا کہ ہم لوگ اداکار تھوڑے عاشق مزاج ہوتے ہیں تو ایسے میں آپ کی کامیاب زندگی کا راز کیا ہے نومان اجاز نے جواب دیا کہ ہم اداکار تھوڑے نہیں بہت زیادہ عاشق مزاج ہوتے ہیں کامیاب زندگی کی وجہ یہ ہے کہ ایک توہم میاں بیوی اس رشتے کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں دوسرا اگر میں اپنی بیگم رابعہ کے والے سے بات کرو تو ساتھی یہ ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں پروگرام کی مذبان کی جانب سے زندگی میں دل فسلیں اور ایک دن کی محبت سے متعلق سوال پر نومان اجاز کا کہنا تھا کہ بے انتہار دل بار بار فسلہ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہر لمحبت ہوتی ہے اور روزانہ ہوتی ہے میں تو بہت زیادہ محبت کرنے والا انسان ہوں اداکار نے مزید کہا کہ اگر کوئی خاتون اندر اور بار سے خوبصورت ہے اور مشکل ہے تو مجھے سب سے زیادہ عشق ایسی خاتون کے ساتھ ہوتا ہے بیگم صاحبہ کو اپنے معشوقوں سے متعلق پتا چلنے سے متعلق سوال پر نومان اجاز کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی بیگم کو پتا ہی نہیں چلنے دیا میں بہت ہی زبردست اداکار ہوں ذہن شاخصوں میری بیگم کو نہیں پتا چلتا خاتون مزبان افت عمر کی جانب سے جب پوچھا گیا کہ جن کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں انہیں تو پتا چلتا ہے نا کہ آپ کی محبت کا تو اس پر نومان اجاز کا کہنا تھا کہ انہیں پتا چلتا ہے لیکن ان کے شوروں کو بھی نہیں پتا چلتا نومان اجاز کا کہنا تھا کہ جو کچھ آج کل اس معاشرے میں چاہ رہا ہے می ٹو ہی ٹو شی ٹو یہ سب دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے ہماری قوم کو دین کی ہی سمجھ نہیں آ رہی